آج کے اس ویڈیو میں ہم کمپیر کریں گے اس کنونشنل فین کو جو کہ ایسی فین ہے اس انورٹر فین کے ساتھ جو کہ ہے سٹارکو فینز جو لوکلی ایک فین منفیکشنگ کمپنی ہے اور یہاں پہ ان کا موڈل ہے جی گلوری اس کو جو ہے وہ ہم کمپیر کریں گے اس فین کے ساتھ کہ یہ کتنی الیکٹرسٹی کنزیوم کرتا ہے اور جب ہم اس کو انسٹال کر لیں گے تو یہ کتنی الیکٹرسٹی کنزیوم کرے گا اب سب سے پہلے جو ہے وہ ایسی فین کو ہم ٹیسٹ کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں یہ بورڈ کو میں نے کھول ہے کیونکہ اس کی جو وائرنگ تھی تمام کی تمام انڈرگراؤنڈ ہے تو اس کے لیے اس کا ڈیمر یا وولٹیج رویکلیوٹر جو ہے اس کو میں نے کھول لیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کتنی بزلی کنزیوم کر رہا ہے تو یہ میٹر میں لے کے آیا ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اور یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ دو سو تیرہ وولٹ اس وقت ہمیں شو کر رہے ہیں اور یہ فائیو سیکنڈ پور سیکنڈ تھری ٹو اور یہ دیکھیں جی یہ اس نے سوچنگ کی ہے اس میں سے سوچنگ کے آواز آئی ہے اب اس نے کیا کیا کہ تین یا پانچ سیکنڈ کے بعد اس نے الیکٹری جو ہے اس بورڈ کو سپلائی دیں دی اے اب یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے کہ کون سی سائٹ پہ بجلی آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سائٹ جو ہے وہ ٹیسٹر جل رہا ہے اور یہ سیٹ جو ہے مرحبہ نیوٹرل ہے اب نیوٹل یہاں پہ ہم اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ نیوٹل جو ہے وہ اس بورڈ میں ڈیریک ہے تو اس لیے نیوٹل کو ڈیریک جانے دیں گے ڈیمر کو ہم اس پہ لگا دیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلکل جی فین ہمارا چل گیا ہے اور اس وقت فل سپیڈ میں چل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ریڈنگ شو نہیں ہو رہی ہے دیکھیں وارٹ بھی اس کے صفر ہیں ففٹی ہٹس پہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہمیں نیوٹل اور فیس جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دینا پڑے گا تو پھر ہی جو ہے وہ ہمیں پراپر یہاں پہ ریڈنگ ہے ملے گی ادروائز یہ مشکل ہو جائے گا یہاں پہ اب جو تمام ارینجمنٹ ہماری ہو چکی ہے تو اب اس کو الیکٹرک لگا دیتے ہیں فین کو اور یہ دیکھیں جی یہ اس وقت پوائنٹ ایٹ فائف پی ایف اور پوائنٹ فائف ٹو امپیرز لے رہا ہے ہاف امپیر تک جا رہا ہے تقریبا اور نائنٹی ٹو وارٹس جو ہے اس وقت کنزیوم کر رہا ہے نائنٹی ٹری وارٹس تو دیکھا آپ نے کہ یہ اس کی کنزمشن ہے اب نارمیلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جتنے بھی فین لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ دیمر لگا ہوتا ہے یہاں وولٹیج ریگولیٹر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو میں نے بھی ویسے ہی کر لی ہے اس کو اور اب ہم اس کو الیکٹک دے دیتے ہیں دیریک بجلی پہ یہ نائنٹی ٹری وارٹ لے رہا تھا اور اب یہ جو ہے وہ ہنڈرڈ وارٹ لے رہا ہے اب میں سلولی سلولی جو ہے وہ اس کے دیمر کو میں سلو کرتا ہوں دیکھیں اب میں سلو کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق آتا ہے اور یہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ کافی میں نے اس کو سلو کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس کو سلو پہ چلاتے ہیں تو یہ امپیرز بھی اس کے کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ وارٹیج بھی اس کے کم ہو جاتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے وہ پوائنٹ ٹو سکس امپیر لے رہا ہے اور ٹونٹی وارٹ پہ چلا گیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور کم کر دیتا ہوں اور یہ میں نے فل اس کو کم کر دیا دیکھیں یہ اس وقت فل کم ہو گیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں جی پوائنٹ ٹو زیرو امپیر لے رہا ہے اور بارہ وارٹ پہ یہ چلا گیا جی بلکل سلو موشن میں یہ کام کر رہا ہے اور بارہ وارٹ پہ کام کر رہا ہے جی اب انورٹر فین کو چیک کرنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ بتا دوں تو دیکھیں اس وقت میں نے اس بورڈ میں چینجز کی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈیمر ہے وہ یہاں سے قائب ہو گیا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ ڈیمر ساتھ میں لگائیں گے تو آپ کا جو انورٹر فین ہے وہ جل سکتا ہے اس لیے اپنے ڈیمر کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اور اس کو اپنے سیمپل کر دینا ہے سوچ لگا دینا ہے اب یہاں پہ ہم نے سب کچھ ریڈی کر لیا ہے تو اب اس سوچ کو لگا دیتے ہیں فین جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اب جو سارا کا سارا کام ہوگا وہ اس ریموٹ کے ذریعے ہوگا یہ جو ریموٹ ہے ایک آر ایف فرکنسی بیس جو ہے وہ ریموٹ ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے تو وہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں بتا ہوں گا تو دیکھیں اس میں کافی زیادہ سسٹم موجود ہیں ایک سے چھل تک جو ہے وہ اس کی سپیڈز ہیں ایکو ہے سمارٹ ہے اس کے علاوہ دیکھیں اب جو ہے وہ سلیپنگ ٹائم بھی لگا سکتے ہیں کتنے گھنٹوں کے لیے چلانا ہے اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چک کر لیتے ہیں جی فین کی سٹینڈنگ پوزیشن مطلب یہ کہ جو فین ہے وہ گھوم تو نہیں رہا ہوتا لیکن صرف اور صرف پی سی بھی جو ہے وہ کتنی بھیجلی لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس وقت 0.02 امپیر جو ہے وہ اس وقت الیکٹری کنزیوم کر رہے ہیں تو جو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اب میں اس کو آن کروں گا اس وقت چھے نمبر پر میں نے دیکھیں سٹارٹ کیا اور یہ فین ہمارا چل گیا ہے اور یہ تقریباً اس کا پی ایف دکھا رہا ہے اور یہ اس کے 0.06 امپیر لے رہا ہے یہ اور اس طرح یہ اس وقت چھے نمبر جو ہے وہ لو سپیڈ ہے اور پانچ وارڈ جو ہے اس وقت لے رہا ہے اب اس کو ہم پانچ نمبر پر کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانچ نمبر پر یہ کتنے وارڈ لے رہا ہے یہ تقریباً 0.07 وہ لے رہا ہے اور 7 وارڈ پر چلا گیا اس کے بعد اس کو بہر زیادہ تیز کر دیتے ہیں چار نمبر پر کر دیتے ہیں اور اچھی خاصی سپیڈ ہو گئی ہے پوائنٹ 13 امپیر لے رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ وارڈ ہمیں کتنے دکھاتے ہیں یہ 18 وارڈ پر چلا گیا اب اس کی تین نمبر سپیڈ پر کر لیتے ہیں اور سپیڈ بھڑ گئی ہے پانکھے کی اور اچھی خاصی سپیڈ ہو گئی ہے اس کی تین نمبر پر اور یہ 26 وارڈ لے رہا ہے بہترین اس طرح سے ہم اس کو دو نمبر پر لے جاتے ہیں اور کافی اچھی سپیڈ ہو گئی ہے اور 0.27 امپیر لے رہا ہے اور یہ 36 وارڈ بہترین اب ہم اس کا ایک نمبر پرس کر دیتے ہیں اور یہ کافی اچھی سپیڈ ہو گئی یہ فین کی ابھی اور یہ بھی 0.38 امپیر لے رہا ہے اور یہ اس وقت 52 وارڈ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ دیکھیں ایکو جو ہے وہ دیا گیا ہے تو ایکو کو پرس کر لیتے ہیں کہ ایکو میں ہمیں یہ کیا فنکشن دیتا ہے اور کتنے وارڈ پر کام کرتا ہے ایکو کو میں نے پرس کیا اور اب دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ جاتا ہے جی یہ پی ایف اس کا دکھا رہا ہے 0.55 اور یہ 0.28 امپیر لے رہا ہے اور یہ 36 وارڈ یعنی یہ ایکو اور دو نمبر جو ہے وہ سیم سیم کام کر رہے ہیں میں نے آپ کو کمپیرزن دکھایا ایسی اور ڈی سی فین کے درمیان تو آپ نے دیکھا کہ ان کے درمیان کافی زیادہ فرق ہے اب یہاں پہ میں آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسی فین لیں گے اور تین جو ہے وہ ڈی سی انورٹر لے لیں تو ایک ہی برابر ہیں اب آپ سوچیں گے کہ کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں تھوڑا سا آپ کو اور ڈیٹیل دوں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی اسی فین ہوتا ہے وہ تقریباً 100 وارڈ سے لے کے 120 وارڈ تک چل کے تو آپ کو 310 رپیم پروڈیوز کر کے تو آپ کو ہوا دے رہا ہوتا ہے اب جو انورٹر فین ہے تو کمپنی کا یہ دعویٰ ہے 30 وارڈ سے لے کے 35 وارڈ تک یہ 310 رپیم جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اور ہوا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دونوں سیم سے ہوگئے 35 وارڈ پہ 35 35 35 کو پلس کیا جائے تو یہ بنتا ہے جی 105 وارڈ تین فین جو ہے وہ 100 وارڈ کے برابر ہوگے ان کے 105 وارڈ ہوگے اب کیسے جو انورٹر فین ہے وہ اسی فین سے زیادہ بہتر ہے تو اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ جو فین ہے وہ 55 وارڈ تک جو ہے وہ وہ الیکٹرکسٹی میکسیم لے رہا ہے تو 55 وارڈ پہ جو فین ہے وہ 375 رپیم یا 360 رپیم جو ہے وہ تقریباً اوپر نیچے ہو سکتا ہے تھوڑا سا جو انورٹر فین ہے وہ پھر یہاں پہ آکے ایک یوز ڈیفرنس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے جو ایسی فین اور جو ڈیسی فین ہے اس کے درمیان اب ہم بات کر لیتے ہیں آر ایف ریموڈ پر تو یہ آر ایف کیا چیز ہے آر ایف جو ہے وہ ہے جی ریڈیو فرکنسی نورملی جو ہم ریڈیو جو یوز کرتے تھے پہلے بھی یوز کرتے تھے اب بھی چلتے ہیں لیکن اب بہت کام ہو گئے ہوئے ہیں تو گاڑیوں میں اکثر موجود ہوتی ہیں تو جو وہ فرکنسی یوز ہو رہی ہوتی ہے سیم فرکنسی جو ہے وہ فین اور اس ریموڈ کے درمیان آپ پرےٹ ہو رہی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ نورمل جو اگر آپ دوسرا فین لے لیں آئیر سینسر والا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ریموڈ کو اپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو پوائنٹ کرنا پڑتا ہے اس کی طرف اور پوائنٹ کر کے تو پھر آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ادھر وائز سم ٹائم وہ پھر اگر ادھر ادھر ہوگے تو آپ اس کو یوز نہیں کر پاتے آر ایف جو ریموڈ ہے اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں جی اب میں نے کیا کیا پنکھا میرا اس سائیڈ پہ ہے میں اس کا مو اس طرف کر دیتا ہوں تو میں اس کو بند کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ فین جو ہے وہ بند ہو گیا اب دیکھیں میں اس کو اس طرف کر کے تو دو نمبر پہ سٹارٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں فین جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیئے اس نے تو اس کا یہ فائدہ ہے یعنی کہ اگر آپ کمرے سے تھوڑا باہر بھی چلے جائیں گے اور دوسرے اپریٹ کریں گے تو یہ کام کرے گا اور اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریموٹ کو اس فین کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو پھر یہ دوسرے فین کے ساتھ کام نہیں کرے گا چاہیے آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر اس فین کو اپریٹ کریں لیکن وہ فین جو ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا